بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کام کے لیے یہ ضروری ہے پھر یہ اس کا فائدہ کیا یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایمیج سے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے ایک ایمیج ہے آپ لوگوں کو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہا رہے ہیں اور ہم اس ویڈیو میں کیا کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کا فرض کریں یہ موبائل ہے اس کا بیک اپ یہاں پہ اس کے بعد یہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے موبائل ہے پی سی ہے اس کے بعد سرور ہے اسی طرح دوسرا پی سی ہے اور یہ وہ تمام چیزیں اس کا آپ بیک اپ رکھیں خدا نہ خاصتہ کسی ٹائم بھی آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ سکتا ہے آپ کا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے تو اس صورت میں بیک اپ بنائی جاتا ہے یا ایمیج بنائی جاتی ہے یا پھر کلون بنائی جاتی ہے تو اس ویڈیو میں جو ہم سافر یوز کریں گے یہ ایزیس والوں کا ہے ایزیس ٹوڈو بیک اپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزیس ٹوڈو بیک اپ ہوم الیون یہاں پہ فری میں بھی یہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پہ آپ فری ٹرائل پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ای میل آپ لکھیں گے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد بائے نو بھی کر سکتے ہیں سستی ہے کوئی مہنگا نہیں اب یہ کام کیا کرتا ہے all around files and system backup پورا system کا backup make hard drive clone copy آپ کی بنایا گا اس کے بعد complete system restore in quick way اب فرض کریں ہم دو کی ونڈو ہمیں پاکستانیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے بار بار ونڈو کرنے کا تھوڑا سا مسئلہ ہو ونڈو کر لیتے ہیں تو اس صورت میں یہ بڑا backup کے لیے software install کرنا یہ وہ تمام چیزوں میں ضلیل ہونا تو اس ضلیل ہونے سے بچنے کے لیے یہ تمام چیزیں backup ضروری ہے اس کے بعد complete backup disk partition backup outlook system backup file backup cloud backup بہت ہی اچھا software ہے free میں بھی یہ تمام کام کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ تمام drive آپ پڑھ سکتے ہیں gpt mbr یہ ہار ڈسک آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بعد system clone یہ partition clone تمام چیزیں تو ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں free trial میں آپ کو کیا کیا ملے گا یہاں پہ free trial میں backup and یہ دیکھیں restoring speed ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد system disk یہ ساری تمام چیزیں ملیں گی free میں complete backup moats free میں ملے گی صرف آپ کو business users یا یہ centralized backup management command line backup یہ تمام چیزیں نہیں ملیں گی باقی آپ لوگ free trial میں یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد home کے لئے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو باقی یہ مل جائیں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ business کے لئے ہے یہ business کے لئے الائدہ home کے لئے الائدہ free trial آپ لوگ download کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اب میرے پاس software ہے تو یہاں سے اس کا interface ہے جو ہی یہ open ہوگا تو یہ آج کل جو software design کیے جا رہے ہیں وہ window 8 کی طرح کے design ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے disk on last backup آپ نے کب کیا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ error آگیا ٹھیک ہے اس کو recover کرنا چاہتے ہیں backup کرنا چاہتے ہیں یہ بعد میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو اب سب سے پہلے یہاں پہ تین لائنیں ہیں اس کو expand کرنا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں پاس تمام option آ جائیں گے disk partition backup اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کسی بھی partition کا backup بنا سکتے ہیں فرض کریں میں ڈی کا بنانا اس کو select کر کے یہاں پہ آپ نے designation folder کے آپ لوگ اس کا backup کدھر چاہتے ہیں اور آپ proceed پہ click کریں گے تو backup بن جائے گا اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس system backup سب سے اچھا یہ دیکھیں Microsoft window install ہے وہ کہہ رہا ہے c drive پوری تو اس کا آپ لوگ لازمی بنا کے رکھا کریں آپ مجھے پتا ہے md میں یاد رکھیں آپ نے backup ہمیشہ دوسری drive میں رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اسی میں backup رکھیں جس میں آپ کی window ہو تو آپ لوگ اگر USB میں یا پھر آپ کی کوئی SSD drive یا hard drive کوئی ایسی ہے external hard drive اس میں backup بنائیں تو اس کو بھی میں cancel کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ file backup کہ fileوں کا اگر آپ backup آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف قسم کی fileیں ہوتی ہیں library desktop یہاں پہ کسی بھی چیز کا بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کا بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ email backup email پہلے بھی بتا جکہوں یہ file error RS کا outlook کا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آج جائے گا یہ smart backup ٹھیک ہے وہی تمام چیزیں اس پہ ہمیں کوئی چیزیں select کریں اپنی مرضی کے تمام چیزیں اور اس کا backup بنا لیں اب اس کے نیچے تین option ہے clone system clone اور tools clone کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پوری copy اس کی لے لیا اور دوسری جگہ clone ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو use کرنا دیئے دیکھیں اس کو select کریں یہ یہاں پہ source disk 0c next کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ target آپ کا کونس ہے target ہمیشہ آپ نے وہ رکھنا ہے جس میں آپ لوگوں نے اس کا clone لینا ہے فرض کریں میں یہ لیتا ہوں تو پھر اتنی space بھی ہونی چاہیے اور یہاں پہ proceed پہ click کریں گے تو یہ backup ہونا start ہو جائے گا میں cancel کر دیتا ہوں اور اسی طرح ہمارا یہ microsoft windows 7 کا backup اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی computer کے backup یا mobile جو بھی ہوگا اس کا لینا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں تو اس کو select کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ target کا پوچھ رہے آپ لوگوں سے آپ نے کوئی بھی ایک drive جو ہے وہ select کر لینی ہے advance option پہ اگر click کریں گے یہاں optimize for ssd sector by sector clone کے sector آپ کو پتہ ہے hard disk کے اندر sector ہوتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں یا portable windows usb drive وہ create کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کر لیں یہ بھی cancel امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی پسند آئے گی آپ اس tool کو لازمی use کریں backup کے لیے تاکہ آپ لوگوں اگر office کا work ہے یا آپ لوگوں shop وغیرہ تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ easily کام آئے گا browse to recover recover جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ software install کرنا اور اس پہ click کر کے آپ لوگوں نے یہاں سے جدر بنایا ہوئے backup اس کو select کریں اور اس کو recover system transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو backup کے بارے میں آپ لازمی tool کو use کریں اور بھی tools use کر سکتے ہیں اگر نہیں اگر download کرنا چاہتے ہیں description میں اس کا link دیا گیا وہاں سے آپ لوگ download کر سکتے ہیں thanks for watch